اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب یار ٹی وی کے دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے The Biggest Theory of Science سائنس کی سب سے بڑی تھیوری جس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری سے پہلے کیا تھا اور بگ بینگ کیا ہے ناظرین ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں بگ بینگ کیا ہے لیکن ہم نے کبھی اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا کہ بگ بینگ کیسے ہوا اور کتنے وقت پہلے ہوا ان تمام سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے پہلا سوال یہ ہے کہ بگ بینگ کتنا پرانا ہے ناظرین بگ بینگ آٹھ عرب سال پرانا ہے اس سے پہلے اس کائنات میں بلکہ اس کائنات کا ہی وجود نہیں تھا اور اس کے ساتھ ٹائم انرجی میٹر ہینٹی میٹر کسی چیز کا بھی وجود اور کنسپٹ نہیں تھا پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ ہر چیز وجود میں آ گئی اور دھماکے کے بعد بہت بڑی چیز جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں وہ وجود میں آیا بگ بینگ کے بلاسٹ کے بعد بہت سی انرجی ریلیز ہوئی اور اس کے بعد میٹر وجود میں آیا یہ زمین و آسمان نظام شمسی اور تمام گلیکسیز وجود میں آئیں اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک فورس جس کو ہم فورس آف گریوٹی کہتے ہیں اس نے آٹمز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا وہ آٹمز ہائٹروجن کے تھے جو اکٹھے ہوتے گئے اور جس سے ایک ستارہ وجود میں آیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرا ستارہ وجود میں آیا اور کچھ ہی لاکھوں اور کروڑوں سالوں کے بعد بہت سے ستارے وجود میں آئے جن کو اکٹھا کر کے گلیکسیز بنا دی گئیں ہم بھی ایک گلیکسی میں رہتے ہیں جس کو ملکی وے کہتے ہیں اگر آپ کوئی ان باتوں پر یقین نہیں آتا تو رات کے وقت آپ اسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ستارے ہیں جو اس وقت وجود میں آئے اور آج تک چمک رہے ہیں لیکن یہ سب ایک ہائپوسیز ہے اس بات کو کبھی کسی نے کنفرم نہیں کیا کہ بگ بینگ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا لیکن ہمیں بچپن سے یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بگ بینگ کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ تمام کائنات وجود میں آگئی اس کے بارے میں سائنس دانوں نے بہت سی ریسرچز کی ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ یونیورس بگ بینگ سے نہیں ہوا اور یہ بھی تک بھی کہہ ڈالا کہ بگ بینگ کبھی ہوا ہی نہیں تھا اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ ثبوت لے کر آ جاتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا اب کیا بات ماننے والی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ موسیقی